بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ زر ویلکم ٹو مائے چینل آج ہم گوبی گوش بنائیں گے یہ تھوڑا سا ڈیفرن سٹائل سے ہے گوبی گوش ہر کسی کو بہت پسند ہوتا ہے اور یہ بندہ بھی بہت مزدیک ہے ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کو بناتا ہے لیکن میں گوبی گوش کے ساتھ فرائیڈ ایک کا استعمال کرتی ہوں جس کے ٹیسٹ اور مزدیک ہو جاتا ہے اور کھانا کھانے کا بہت مزدہ آتا ہے اس لئے میں آج آپ کو گوبی گوش بنانے سکھاؤں گی جو کہ بہت کم ٹائم میں بنتا ہے اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں آدھا کلو میں نے گوبی لیے اسے کاٹ کے پانی میں بھگو کے رکھتی ہے ایک کلو ہمیں مٹن چاہیے دو میڈین سائز کے ٹوانٹر چاہیے اور دو عدد ہمیں پیاس چاہیے جن کو چاپ کر کے رکھ لیے اور دو سبس مرچے دین کے دو سے تین کھانے کے چمچ ادھا کھانے کے اوپر ڈالنے کے لئے ہم نے لیے ایک انچ کا ٹکڑا اس کو بہر ہی کاٹ دیں لسن ادھا کے دو کھانے کے چمچ اس کا پیس چاہیے ہمیں زیرہ ایک کھانے کا چمچ اجوائن اور کلوانجی آدھی آدھی چاہیے کی چمچ اور نمک آپ اپنے تیز کے مطابق ڈالے گا لال مرچ ایک کھانے کا چمچ ہردی آدھی چاہیے کی چمچ دھنیا پونڈر ایک کھانے کا چمچ تین لونگ اور ایک بڑی علاچی چاہیے اب ایک ککر میں ہم نے ان تمام چیزوں کو ڈال دینے صرف دھائی اور کلوانجی آجوائی نہیں ڈالنے وہ ہم اینٹ پہ ڈالیں گے ٹوماتر اور پیاز ڈال دیں گے اس پہ زیرہ ڈال دیں گے اور جو مسالے تھی وہ ڈال دیں گے اس میں اب ہم اس پہ پانی شامل کریں گے تین گلاس اور اس کو ہم نے اچھی ترہاں گلا لینے دس سے پندرہ منٹ کے لیے یہ چیزیں ہم نے اینڈ پہ شامل کرنی ہے گوش اچھی ترہاں گل چکے دس منٹ میں ہی اب ہم اس کو اچھی ترہاں بھونیں گے اب ہم اس میں آدھا کپ آئل شامل کریں گے ہم نے اس کا فلیم ہائے کر دینا ہے تاکہ اس کا پانی رائے ہو جائے ساتھ ہم نے اس میں دو ہری مرچیں شامل کر دینا ہے اور دیں اس میں ڈالیں گے اس کو اچھی ترہاں ہم نے پھر میکس کرنا ہے جیسے جیسے اس کا پانی جائے ہونا شروع ہوگا اور تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تب ہم نے اس میں کو بھی شامل کر دینا ہے تاکہ گھوڑی اسی پانی میں اچھی ترہاں گلج ہے اور اس پہ ہم نے اور پانی شامل نہیں کرنا اب ہم اس میں اجوائر اور پیونجی شامل کریں گے اور سلائس کی ہوا ادھرک اور ان کو اچھی ترہاں میکس کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو اچھی ترہاں میکس کرنا ہے پھر ہم سا پانی پھر کر دیں گے تاکہ یہ اسی پانی میں اچھی ترہاں سے گل جائے لوگ فلم پر ہم نے اس کو پکانا ہے دس منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے یہ بہت اچھی ترہاں گل چکی ہے لیکن اس میں ابھی بھی پانی ہے اس کا ہم نے فلم ہائے کر دینا ہے تاکہ یہ پانی درائے ہو جائے گھوڑی اپنا پانی چھوڑتے ہیں اس لئے ہمیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی پانی ڈرائے ہو ہوگا پھر ہم اس میں سبس دھنیا ڈال دیں گے یہ ہم نے فریش ہی ڈال لیں اور گرم مسالہ آدھی چاہی کی چمچ اور یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہم اسے فرائی اگ کے ساتھ سرف کریں گے اس طرح کر کے ہم نے اس کی ایک پلیت تھیار کرنی ہے کہ ایک سائے پہ ہم گوبی گوش رکھیں گے اور ایک سائے پہ فرائی اگ پڑھیں گے اور کچھ ویڈیٹیبل ویڈیٹیبل آپ اپنی پسند کے مطابق کے لے سکتے ہیں اس کو آپ گرم گرم چپاتی کے ساتھ سپیشل پراتے کے ساتھ کھا کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ گوبی گوش کو فرائی اگ کے ساتھ کھانا ایک دفعہ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر لائک ضرور کیجئے گا اور نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنی دعاوں میں ضرور شامل رکھیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ